مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے موسیقی 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 ایک اچھی گھڑی ہے نہیں چلو رو مت جاؤ ماتا جی کے ساتھ جاؤ کدھر آؤ چلو کدھر آؤ کیوں تم پھر آئے آئندہ اگر دیکھے گئے تو پھٹو گے چلو بابو چلو 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 ما مجھے گھڑی لیا دوں ابھی لتا کے پتہ نے اسے پتہ اچھی گڑی تھی میں کہاں سلا دوں بیٹا ماں تم نے ہلا کے دوگی تو اور کون دے گا میں گھڑے ضرور لوں گا یہ کیا ہے کیوں ہے ماں یہ کام آتی ہیں یہ ماں تم مجھے بچہ سمجھتی ہو اسی کا تمہارا بیشتی ہو پھر کیا ہوتا ہے وہ آتا پھر کیا ہوتا ہے اس کی روٹی بنتی ہے ہم لوگ کھاتے ہیں سچ کہتے ہو میرے لال اگر روٹی نہ کھائیں تو زندہ نہیں رہ سکتے مگر بغیر گھڑی کے زندہ رہ سکتا ہے آدمی ماں گھڑی کیوں رکھتے ہیں لوگ سب نہیں سمجھ جن کا ساتھ دیتا ہے صرف وہی سونے کی گھڑیاں رکھ سکتے ہیں تمہارے پیتا جی کے پاس بھی تھی ایک سونے کی گھڑی بہت دن ضرور آ جائیں گے بیٹا آج متی صاف صاف بتا دیتی ہوں تمہارے پیتا جی کو بھگوان نے بھلا لیا تمہیں ان کی نیچانی بنا کر میرے پاس چھوڑ دیا اور مجھے کیا جانے کیا سمجھ کر چھوڑ دیا ہے گھانٹوں سوچتی رہتی ہوں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا بہتا معزز مہمانوں آج میں یہ کہتے ہوئے بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے حردی لذیذ جپٹی صاحب کا تبادلہ بمبئی ہو گیا ہے سچ پوچھو تو ان سے بہتر غریبوں کا خیال لکھنے والا حاکم نا آج تک آیا ہے اور نا آندہ امید کی جا سکتی ہے ہم لوگوں کی دعا ہے کہ جہاں کہیں رہیں جپٹی صاحب ہمیشہ خوش رہیں اور آباد رہیں میں آپ سب صاحبان کی محبت کا بہت بہت شکری عادہ کرتا ہوں واقعی آپ حضرات سے بچھڑنے کا مجھے دلی صدمہ ہے اگر زندگی ہے تو آئندہ کبھی نہ کبھی آپ سب کی صدمت کرنے کا پھر موقع میں ہو سکتا ہے آخر میں ایک مرتبہ اور اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ سب صاحبان پر شکریہ دیں لطا او لطا خودانی لطا کہاں ہے معلوم نہیں دیش چندر سے ساتھ وہاں سیلٹی ہوگی جا اس کو جلدی لے کر آگاری کا ٹائم ہو گیا ہے چندر چندر اے چندر چندر ہم بمبی جا رہے ہیں کیوں؟ پیتا جی کہتے ہیں ہماری بدلی ہو گئی کب آؤ گی لطا؟ ماں کہہ رہی تھی اب یہاں نہیں آئیں وہاں ہی رہیں گے پھر ہم کہاں ملیں گے لطا؟ ہم آؤ گے تو ملیں گے کس کے ساتھ آؤں گا؟ اپنے پیتا جی کے ساتھ کل میں نے ماں سے کہا تھا کہ پیتا جی کو لکھ کر مجھے لطا جیسے گھڑے مانگا دو تو انہوں نے کہا وہ نہیں لا سکتے نہ وہ آ سکتے ہیں کہاں ہے وہ؟ بھگوان کے گھر وہ انہیں آنے نہیں دیتے اگر تمہیں میری گھڑی پچند ہے تو لو لے لو پھر تم چا کرو گی؟ میرے پیتا جی تو ہاں وہ مجھے دوسری گھڑی لے دیں گے لو لے لو جب تم سے کھیلنے کو دل چاہے گا تو تمہاری گھڑی سے کھیل لیا کروں گا پھر لطا میں تمہیں بھی کچھ دیتا ہوں پیتیا گھڑی تیار ہے سب خفا ہو رہے ہیں چلو پھر آؤ ابھی چلتی ہوں ہم سب چلے جانگے تم اکیلی رہ جاؤ گی لو میں چلا خیرہ خیرہ میں بھی چلتی ہوں لطا لطا موسیقی 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 جہاں لطا کے ساتھ کھیلا کرتا تھا بیکار کیوں وقت ضائع کر رہے ہو لطا کیوں چلے گئی ماں بڑے اور چھوٹے کا کیا ساتھ بیٹا لطا بڑی تو نہیں ہے ماں میری اتنی ہے عمر میں ضرور ہے مگر بڑے گھرانے میں پیدا ہوئی بڑے باپ کی بیٹی اور کسی بہت بڑے آتمی کی ہینے والی پتنی ہے ماں اس سے میں کبھی نہیں مل سکتا کیوں نہیں ضرور مل سکتے ہو مگر لطا سے ملنے کے لیے پڑھنا پڑے گا کوئی بہت اچھا سا کام کرنا پڑے گا ماں میں پڑھوں گا لطا سے ملنے کے لیے سب کچھ کروں گا بھگوان ایسا ہی کرے چلو بیٹا کھانا کھالا جلو بھگوانا کھالا موسیقی 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 مگر تم نے ایک خط کا بھی جواب نہیں دیا میں تو صرف ماتا جی سے ملنے کے لیے آیا ناراض کیوں ہوتے ہو جواب دینے کا وقت ہی نہیں ملتا یہ تو تمہاری صورت بتا رہی ہے کہ تمہیں دم تک مارنے کی بھی فرصت نہیں چھا مہینے میں ایک ستار نہ بنایا گیا سچ کہتا ہوں بیکار وقت ضائع کر رہی پرکاس زمانہ ہی ایسا آگیا ہے فنکار کی موت ہے موت کوئی سمجھنے والا نہیں ملتا اس وجڑے ہوئے جہانباد ہزار بار لکھا کے بمبئی چلے آؤ جتنا روپیہ چاہو لگاؤ دکان کھولو مجھے اعتراض نہیں مگر تم تو کچھی بیری کے تلے مرنے والوں میں سے ہو اسی طرح بہت کچھ گزر چکی ہے پرکاس تھوڑی رہ گئی صبح بھی گزر ہی جائے یہاں مرنا منظور ہے آپ کو مگر بمبئی جانا منظور نہیں بہت ممکن ہے کہ ہم غریبوں کو تمہارے شہر کی امیرہ نہ آب ہوا راس نہ آنے سنو چندر پڑا لکھا خاک نہیں ستار کا شوق ہوا تو اس میں بھی یہ کہلی کے چھ چھ مہینے تک ایک ستار سرمہ نہیں آتا آج میں تم سے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے ضرور جاؤں گا ادھر یا ادھر ادھر کی بجائے تو مدھری مخاطب ہو جانا تو بہتر ہے میرا فیصلہ تو مادا جی کے فیصلے کم ہوتا ہے اچھا یوں ہی سہی چلیے چلے برنام ماتا جی اس دنیا میں زیادہ تر قریب ہی بستے ہیں تمہاری آنکھوں کو یہاں نہ سہی کہیں اور یہ منظر دیکھنے ہی پڑیں گے کیوں ایسی دعا کی آشا رکھتے ہو جو بھگوان نے دنیا پیدا کر دینے کے بعد کبھی تو نہیں نہ ہو ماتا جی آپ کی یہ حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی مجھے سمجھانے کے بجائے سن رہے ہو چندر عرصے سے سنتا چلا آرہا ہوں لیکن زمانہ بڑا ظالم ہے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتا چندر یہ بزدری کی باتیں میں نہیں سننا چاہتا ماتا جی کی یہ حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی وہ ماں جس نے اپنے دکھ کبھی تم پہ ظاہر نہ ہونے دیے وہ ماں جس نے ساری زندگی چکی پیس تیس کر بیتا دی تم نے ان پویتروں کمزور ہاتھوں کو کبھی دم دکھ لینے کا موقع نہ دیا ان چھالوں پہ ایک نظر ڈالو ان کے بڑھا پہ پہ گوھر کرو اور اپنی جوانی کو ایک نظر دیکھو اگر زمین پر پاؤں مارو تو پانی نکل سکتا ہے مگر تمہیں پیاس آبار ڈالنے کی فکر میں ہو ماتا جی بند کر دیجئے یہ آواز میں نہیں سن سکتا بند کر دیجئے ماتا جی بند کر دیجئے بیٹا زمانے کی چکی اسی طرح چلتی رہے گی اسے کوئی نہیں روک سکتا زمانے کی چکی کو تو کوئی نہیں روک سکتا مگر یہ چکی میں روک کر رہوں گا ماتا جی آپ کو میرے ساتھ بمبئی چلنا ہوگا دیکھئے انکار نہ کیجئے گا ورنہ آپ کے پرکاش کتری روٹ جائے گا خواہ کر دیجئے ماتا جی خواہ کر دیجئے جب تم ایسے پریم سے کہہ رہے ہو بیٹا تو بھلا میں کس طرح انکار کر سکتی ہوں بھگوان آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں چندر فیصلہ ہو گیا معاف کرنا اگر کچھ سخت جملہ موہ سے نکل گیا ہو تو جی نہیں آپ کے موہ سے تو پھول لگ رہے تھے آج ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جہان آباد سے تمام خوشی سمیٹ کے لیے جا رہا ہوں زندگی میں انسان کو صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک دوست اور ایک بیوی اب میں کہیں ڈھونڈ بھی رکھیں مدت ہوئی صرف تمہاری پسند کا انتظار تھا سو روپے قیمت بہت ہے اگر آج کے لیے اس قیمت پر بہت ہی سختا ہے تو معاف فرمائیے گا پھر میں ستار کے بجائے شادی کیوں نہ کر لو بہت اچھا خیال ہے ضرور کیجئے اور مجھے نہ بھول جائیے گا اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ستار مفلے جائیے گا معاف فرمائیے گا میرا ستار تیار ہو گیا جی ہاں آپ نے بجا کر دیکھ لیا ٹھیک ہے نا آپ خود ہی بجا کر دیکھ لیجیے میرے بجانے سے کیا ہوتا ہے بہت خود یہ کس سلسلے میں ستار چھین لیا گیا ہے بدمذاب کی کے سلسلے میں آپ کو ستار بجانے کا شوق ہے تو ستار بجانا چکھئے پچھ سر میں نہیں معلوم ہوتا آپ کو سر کا کیا ہوش ستار بجانا تک تو آتا نہیں معلوم ہوتا ہے کوئی آناڑی استاد ہے بالکل آناڑی آج سے میں اسے چھٹی دیا دیتی ہوں آپ سکھا دیتی آپ نے کیا مجھے میرا سیزم میں رکھا ہے میں راج پود راج پود تاجب تلوار کی وجہ ستار کا شوق جی ہاں وقت وقت کی بات ہوا کرتی ہے تو وقت سے فائدہ اٹھائیے اور کل سے آ جائیے نوکری پر کیا خیال ہے کیوں آپ اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہی گے ستار لے جائے گی بہت خوب کتنے روپے ہوئے سولہ روپے دس آنے لیجے ستار یہ تین روپے چھانے تو واپس لیجیے یہ بھی آپ ہی رکھ لیجیے یہ آخر کس سلسلے میں بکشش 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 نہیں لوں گا میں یہ لیجیے اپنے روپے نہیں لیں گی آپ اچھا تمہیں سڑک پر پھینکے دے تمہا ہو 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 کیا ظلم کر رہے ہو گھر آئی لکشنی کو واپس کر رہے ہو وہاں تمہار بات میں پیٹانگ ماں تڑایا کھا ارے بھائی مجھے دے دوں میں خود ہی دے دوں گا لے مر تو یہاں کیا کرنے آ رہا تھا درہا دکان کا معاہنہ کرنے آ گیا تھا تو دکان کا معاہنہ کرنے والا کون ہے اب بھی تو کچھ نہیں ہوں لیکن آگے چند کر دیکھا جائے گا دکان کے بس کا روگ نہیں ہے کے بس کا روگ نہیں نہیں میں قبضہ کرلوں کرلوں جا جا گر گھاس کھوز دکان چلائے گا کامام کیسے چل رہا ہے خوب چل رہا ہے دکان بڑے مزے سے چل رہا ہے پرکاس بڑی اچھی بات ہے سناو چندر دل لگ گیا دل تو بچپن سے ہی لگا دائے میرا مطلب دکان سے تھا لیکن کس کے ساتھ دل لگا دائے کیا بتائیں یہ تو ہم خود بھی نہیں جانتے واہ بیٹا تمہاری ہر چیز گورک گھندا ہے تاری دنیا گورک گھندا ہے پرکاس بھائی تمہارا یہ فلسفہ آئی تک ہمارے ہی سمجھ میں نہیں ہے میرا کیا قصور ہے قصور تو میرا ہی ہے لیکن میں صرف یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ دکان کیسی چل رہی ہے حضور کے مزاج کیسے ہیں خوش تو ہے جہاں تک دکان کا تعلق ہے کہہ چکا ہوں خوب چل رہی ہے لیکن جہاں تک میری خوشی کا تعلق ہے یہ میرے مقدر میں نہیں پرکار ہے اگر آپ کی خوشی تھوڑی بہت میرے ہاتھ میں ہو تو مجھ سے فرمائیے میں اس کا علاقہ ہوں پیسے سے ہر مرض دور نہیں ہو سکتا بکار ہے پیسے سے نہ سہی بھائی ہاتھ پیروں سے کوئی سیوا کی جا سکتی ہے جی نہیں یہ بھی نمکن ہے تو دیرہ آپ کی رکشہ تو بھگوان ہی کریں گے اچھا بھئی ہم چلے دو تین ریس تو ختم ہو گیا ہوں گے کہیں میرے گوڑے کو کوئی ڈوپ وپ نہ کر دے جوا مہاشے فتح کر کے آؤ دن بھر کام رات بھر پڑنا بھلا پیسے تن دوسرا سکتے ہو اری اٹھتے ہو پھیکٹو کتاب لوگ ماں یہ کیا کیا تم نے یہ کیا کیا تم نے کب سے تل لا رہی ہوں کھانا کھالو کھانا کھالو سنتے ہی نہیں ماں بڑی ظالم ہو تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا ہر ماں ظالم ہی ہوا کرتی ہے ناراض ہو گئی ماں اچھا ماں کرتے ماں کرتے بگلا کہیں گا ہرا پہل جائعا موسیقی 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 آجا 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 میری برباد محبت کے سہارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سہارے آجا 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 میری برباد محبت کے سہارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سہارے آئے بھی نہ تھے خوشک ہوئے آنکھوں میں آنسو آئے بھی نہ تھے خوشک ہوئے آنکھوں میں آنسو نکلے بھی نہ تھے لٹ گئے ارمان بیچارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سہارے انجام محبت ہمیں معلوم ہے لیکن انجام محبت ہمیں معلوم ہے لیکن ہمیں معلوم ہے لیکن لیتے ہیں ترے غم میں امیدوں کے سہارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سہارے ہاں دل کو فقط تیری محبت کا سہارا محبت کا سہارا ہاں دل کو فقط تیری محبت کا سہارا ہاں محبت کا سہارا ہم نے اسی امید پہ دن اپنے گزارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سہارے آجا 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 میری برباد محبت کے سہارے ہے کون جو بگڑی ہوئی تقدیر سہارے ماتا جی آج میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ چندر دکان کا خانہ خڑاک کر رہا ہے سچ کہہ رہے ہو تمہیں کیسے معلوم ہوا آنکھوں دیکھ کہتا ہوں ماتا جی آپ کے چڑنوں کی سوگر ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ ایک لڑکی نے تین روپے دس آنے تکھیش دی صاحبادر ٹھینکے دیتے تھے میں نے روک لیا تو روپے بھوٹے ہیں اور ہمارے پرکاش اُللو بن رہے ہیں نہیں تو اور کیا چندر اپنا گھر بڑھ رہا ہے اچھا مہن تم دکان پر کبھی کبھی ہوایا کرو اور مجھ کو تمام خبریں دیتے رہو ماتا جی خبر دینے سے بہتر یہ ہوگا کہ دکان مجھ کو دے جا لیے اور چندر کو جہان آباد دفاع کر دیجئے اچھا میں دکان تمہیں دلوا دوں گا یہ نہیں تو میں تو یہ کہتا تھا کہ چندر بہت اچھی طرح سے دکان چلا رہا ہے مجھ کو جہان آباد دھوانا کر دیجئے وہاں گاہت کھو دوں گا ارے یہ کیا بگتا ہے کبھی ہوں کہتا ہے کبھی ہوں کہتا ہے ماتا جی آپ گھوم کر دیکھئے میں ابھی آتا ہوں یقین آگیا ہوگا آپ کو یقین آئے یا نہ آئے لیکن یہ ہزار روپیا کس حساب میں لکھ دیا جائے دکان کے حساب میں دکان کا حساب آج تک میں نہ سمجھ سکتا ہے لیکن آپ کو اور مجھے سمجھنے کی ضرورتی کیا ہے کیوں نہیں ضرورت ہے ایک غیر آدمی پر اس طرح دکان کیسے چھوڑ دی جائے غیر کون چندر میں اس سے بچپن سے جانتا ہوں وہ میرا بہترین دوست ہے دوست ہی آدمی کو تباہ کرتے ہیں ماتا جی چندر ان دوستوں میں سے ہے جو خود تباہ ہو جائے مگر پرکاش کو تباہ ہوتے نہیں دے فکتہ آپ مربانی کر کے میرے اور چندر کے معاملہ میں دخل دیر کریں تم مجھ کو حکم نہیں دے سکتے میں تمہاری ماں ہوں تو پھر میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں اہم میں نے کیا کہہ دیا لو یہ ہزار روپیا موسیقی 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 چلو منگی گھر چلو موسیقی 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 آج متتس کے بعد پھر دل دھڑکا جیسے بچپن میں دھڑکا کرتا تھا ہو نہ ہو یہ وہی تھے ورنہ بے سبب کسی غیر کی طرف میری نگاہیں کبھی نوٹتی آواز دے کہاں ہے دنیا میرے جواں ہے آباد میرے دل میں امید کا جواں ہے دنیا میرے جواں ہے آواز دے کہاں ہے بارات جا رہی ہے یوں جیت چاندلی کی بارات جا رہی ہے بارات جا رہی ہے یوں جیت چاندلی کی بارات جا رہی ہے چلنے کو اب پھلتے داروں کا کاروہ ہے چلنے کو اب پھلتے داروں کا کاروہ ہے بارات جا رہی ہے یوں جیت چاندلی کی بارات جا رہی ہے آواز دے کہاں ہے موسیقی کیوں کیوں رات کی سے آہی بیرا ہے میری نیدیں تاروں سے لے گواہی بیرا ہے میری نیدیں تاروں سے لے گواہی برباد میں یہاں ہوں آباد تو کہاں ہے برباد میں یہاں ہوں ہوں آباد تو کہاں ہے بے درد آتما ہے دنیا میری جوا ہے آواز دے کہاں ہے آواز دے کہاں ہے موسیقی وہ کہتے ہیں مجھے ستار بجانا نہیں آگا سچ کہتے ہیں نہیں آتا ہوگا لیکن اتنا نہیں سمجھتے کہ سرٹ اور لے کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے دل کے تاروں میں محبت کی لے پیدا ہو گئی تو ستار بجانا خود بخود آ جائے گا موسیقی اٹھو بیٹا آج بج رہے ہیں میں کیا کروں آج تو روز ہی بجتے ہیں ماسٹر جی ناج سکھانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں ماتا جی کہہ دیجئے کہ آج میرے ہاتھ پیروں میں درد ہے آج نہیں کس لیے ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہے ایک دن ناج اور چھے روز ناغا کس نے کہا تھا کہ ناج کی کو جب ماسٹر جی رکھ لیے تو شاپ ختم چلو اٹھو موسیقی 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 اگر رینوں کا گیت ہوا تو اس کی آواز آواز ہے ورنہ بے آواز ہے ہے رینوں کا گیت دال بھر کا چندہ غصور ہو گیا بھئی کیا خود دیکھتے ہیں بن نندیا کے نین ہمارے نکلے چمکے توبے دھارے موسیقی موسیقی لیجئے پھر ٹوٹ گیا ستار جی ہاں ٹوٹ گیا غریب اناڑی ہاتھوں میں پڑ کر زندگی کے دن بتا رہا مجھے بھی بڑا طرس آتا ہے اس زخمی ستار پر بے زبان ہے بچارہ فریاد تک نہیں کر سکتا صرف سننے والے کان اس کی خاموش فریاد سن سکتے ہیں بے شک بے شک کبھی کبھی میں بھی خواب میں چونس پڑتی ہوں ممکن ہے اسی کی فریاد کا اثر ہو ہو سکتا ہے بہرحال اس وقت زحمت فرمانے کا کیا سبب ہے یہ تو میں پہلے ہی عرض کر چکی کہ پھر ٹوٹ گیا ستا چھوڑ جائیے بنا دوں گا کب آؤں ایک ہفتے کے بعد ایک ہفتہ سات دن بہت زیادہ ہے کیسے گزریں گے میرا مطلب ہے بغیر ستار کے شاک جو ٹھائرا مجبوری ہے اس سے کم وقت نہ لگے گا اچھا تو ایسا کیجئے کہ اتنے عرضے کے لیے مجھے کوئی اور ستار دے دیجئے میں اس سے شاک فرماتی رہوں گی میں نہیں چاہتا ایک اور ستار کا خون ناحق بڑے سالم ہے آپ اچھا کل میں پھر آؤں گی بلکہ روز آؤں گی روز پوچ جایا کروں گی جب بن جائے گا لے جاؤں گی کیوں اپنے مظلوم پیروں کو تکلیف دیجئے گا پیروں کو تکلیف نہیں ہوگی موٹر ہے میرے پاس بیکار وقت ضائع فرمائیے گا ستار اتنی جلدی تیار نہیں ہو سکتا کام ہی کیا ہے نید اپنی ہے دماغ اپنا ہے راتیں اپنی ہیں بہت خون آپ کی خوشی اچھا نمستے نمستے سوہری قسمت اپنی گتھی اب تک سلجنا سکی کہ یہ صحابزاری ایک اور گرہ بن کر رہ گی بن نندیا کے نین ہمارے نکلے چمکے دوبے تارے میں رینوں کو کیوں نہ لکھوں ملاقات ہو سکی تو شاید اس سے لتا کا پتہ چل جائے لیکن رینوں کا پتہ رینوں کا پتہ اس ایڈیٹر کے پتے پر کیوں نہ لکھو ٹھیک ہے سوی ماتی دینو دیوی واہ بھائی واہ دس سال ہو گئے ایڈیٹری کرتے ہوئے مگر آج تک اتنے ختمہ اور یہ چار دن کی لکھنے والی رینوں اور اتنی موٹی ڈا گردھاری یہ حضور لو یہ رینوں دیوی کے مکان پر پہنچا جائے خوش آج مجھے ہر چیز چھومتی ہوئی نظر آتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ذرہ ذرہ ناچ رہا ہوں گا رہا ہوں نہ جانے گا رہی ہوں میں اکیلی یا میرے ساتھ دنیا گا رہی ہے آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو کیا زافران کا کھیت دیکھ لیا ہے زافران کے کھیت یہاں کہا رانی یہاں تو سرسوں ہی آنکھوں میں پھول سکتی ہے تم کو سرسوں کی ضرورت ہی نہیں جوانی اور بھرپور جوانی اس پر غضب یہ ہے کہ محبت کی ہلکی ہلکی چاشنی میں دل میں میں دل میں درد بسال آئی نینوں سے نین ملائی ان کو اپنے من کی باتیں بینا کہے سمجھائی ان کو اپنے من کی باتیں بینا کہے سمجھائی میں دل میں میں دل میں درد بسال آئی نینوں سے نین ملائی موسیقی پیار سے کوئی دیکھ رہا تھا میں سہمی غب رائی دھل کی موری دھانی چونریا لی میں نے اگڑائی موسیقی پیار سے کوئی دیکھ رہا تھا میں سہمی غب رائی دھل کی موری دھانی چونریا لی میں نے اگڑائی بین دیکھے شرمائی میں من کا میں من کا چین لٹائی نینوں سے نین ملائی موسیقی موسیقی دل سے اُٹھی لہر خوشی کی انگ انگ لہر آئی ہاں ہاں دل سے اُٹھی لہر خوشی کی انگ انگ لہر آئی کلی میرے جوبن کی چٹکی کلی میرے جوبن کی چٹکی پھول پنی موسکائی میں جیون میں جیون گیت سنائی نینوں سے نین ملائی میں دل میں میں دل میں درد بسالائی نینوں سے نین ملائی موسیقی یہ پریمیوں کی فریاد پڑھی جا رہی ہے لا اخت مجھے دے میں پڑھوں گی آہا ہاہا ہاہا لکھتے ہیں سب سے زیادہ حسین رینو دیوی نمستے جس دن سے آپ کی قویتہ پڑھی ہے یقین مانیے پاگل ہو گیا ہوں آگ کی کتابیں صبح سے شام تک پڑھتا رہتا ہوں اور رات کو کتابیں سینے پر رکھ کر سو جاتا ہوں جیو جیو اور ہمیشہ کتابیں سینے پر رکھ کر مرو 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 لیکن ذرا سنجیدہ قسم کے معلوم ہوتے ہیں آپ کی قویتہ میں میرے سپنے جھلکتے ہیں میری دبی ہوئی چیخیں اور گھٹی ہوئی سسکیاں کہیں کہیں ایک جگہ نظر آتی ہیں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی مجھ سے باتیں کر رہا ہوگی کیا خوب لکھا ہے؟ ارے یہ تو کوئی دل جلا معلوم ہوتا ہے اور آخر میں لکھتے ہیں شریمتی جی آپ کو بھگوان کی سوگند جواب ضرور دیجئے گا صرف آپ سے مل کر دو دو باتیں کرنا چاہتا ہوں لطا اس کو ضرور بلا کیوں بکتی ہے؟ بدنام ہو جائیں گے بدنامی کی کونسی بات ہے؟ ذرا دل جسپی رہے گی اگر پیچھے پڑ گیا تو ایک جھاں پڑ میں سیدھا ہو جائے گا بسندی میں اس بات کیلئے تیار نہیں اچھا تو تم موٹر میں بیٹھی رہنے میں رینو بن کر اس سے مل لوں گی مگر بلائیں گے کس جگہ؟ ارے پچاس ہزار جگہیں ہیں لادے کاغر مجھے میں سب لکھ دیتا ہوں موسیقی 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 تو ضرور مل جائے گا کس کا نشانہ؟ موسیقی بڑے اچھے وقت پر آئے ہیں بھگوان آپ کو میری زندگی بھی دے دے یہ کیوں؟ اس لئے کہ مجھے نہائی ضروری کام سے جانا ہے آپ تھوڑی دیر کے لئے دکان سبھا لیں موسیقی میں بیکار نہیں ہوں موسیقی میں آپ سے شرافت سے کہہ رہا ہوں اس لئے کہ میں آپ کو شریف سمجھتا ہوں جائیے میں شریف نہیں ہوں موسیقی میرا ستار ٹھیک ہو گیا جی ہاں ارے تم کون ہو آدمی وہ کہاں ہے جو ہمیشہ دکان پر بیٹھا کرتے تھے وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے بڑے بستمیز ہو تو میں انہی سے ستار لے جاؤں گی آپ کو ستار نہیں چاہیے وہ آدمی چاہیے جی ہاں سب معلوم ہو گیا کیا معلوم ہو گیا کچھ نہیں لاؤ میرا ستار لیجیے یہ یہ کیا ہے یہ بھوتوں کے بجانے کا ساتھ ہے بستمیز یہ لو سترہ روپے وہ رکھا ہے میرا ستار میں لیے جاتی ہوں کیا نام ہے اپٹر موہم باقی یہ پیسے بچے نا ان کی افیم کھا دینا گدھا کہیں گا موہم 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 میں چند رو ہوں آپ نے مجھے بلایا ہے ملنی دے پاہیے دیکھیں یہ کون ہے دیکھیں مویا کی پہ کندہ ہوگا یہ گلے کون ہے تو ماں فرمایے گا مجھ سے غلطی ہوں ماں فیدہ بچہ چلے تو آگے لاتھا آمتا فتر چل چلیے یہی معلوم ہوتا ہے کیا معلوم تجھے ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کیا نام ہے آپ کا نام کیا ہے تمہارا خط تم نے لکھا تھا جی نہیں پتہ دیجئے تو گھر جا کر لکھوں گا بھاؤ جو یہاں سے گھر چل کیوں بدنامی کرائی گی بھاؤ جاسا کنگا اور جمنا کے سنگم پر بہنچ کر کس طرح پیسہ یہ واپس ہو جائے بات سمیش کہیں کہ یہاں کہا کون پھر بتاو کہاں جا رہی ہو ابھی آتی ہوں مجھے کے لیے چھوڑ کر کہاں جا تیو چھوڑنا ابھی آتی ہوں میں نہیں جانے دوں نہیں نہیں چھوڑنا لیجیے پھر ٹوٹ گیا ستا اوہ آپ یہاں بھی آگئیں کیا کرتی آپ دکان پر ملے نہیں وہاں ایک عجیب کسیم کے آدمی مل گئے اور کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا کہے گا تو میں کہے دوں گی کہ ستار بنوانے ان کی دکان پر گئی تھی معلوم ہوا کہ یہاں ہوا پوری پر مارا رہے ہیں اس لئے یہاں آگئی مہربانی کر کے آپ یہاں سے تشویق لے جائیے یہ چاروں طرف خبرہ گھر بڑھا کر کیا دیکھ رہے ہیں اوہ کسی کا انفیزار ہے اچھا سمجھی اجی حضور میں وہی ہوں کیا ہے آپ وہی جس کا آپ کو انتظار ہے مجھے کسی کا انتظار بھی انتظار نہیں میں تو یہاں کبھی کبھی تفریح کے لیے آتا ہوں تو آج ہم دونوں مل کر تفریح کریں دیکھئے تو موسم کتنا حسنین ہے کون تھا تھا کوئی تھوڑے دن کے بعد تجھے معلوم ہو جائے گا لیکن کس دل میں آج کل محبت میں دل کے ساتھ ساتھ سماغ سے بھی کام لینا چاہیے یہ دے وقت کی بات ہے کہ گھڑی پھول گئے ایک نشانی ملکہ اسی سے دل پہناتی ہے پھولی ہوئی چیز نشانے نہیں سنچی جاتے یہ گھڑی انہیں واپس کر دینا ممکن ہے کسی اور کی دیو نشانی ہوں چل 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 دی چل ممکن ہے میرے بچپن کے ساتھ ہی مجھے بھول نہ جانا دیکھو دیکھو ہسینہ زمانہ ہسینہ زمانہ ہم پرکت کے سہ نہ سکوں گے سہ نہ سکوں گے روں گے کچھ کہ نہ سکوں گے دشمن ہے سارا جہاں دشمن ہے سارا جہاں جاؤں کہا تیرے الفت ہے جینے کا بس ایک بہانہ دیکھو دیکھو ہسینہ زمانہ ہسینہ زمانہ رات گزاروں گن گن سارے گن گن سارے کہتے آؤں پاس دو ہارے تمہا کہی میں کہیں تمہا کہی میں کہیں چین نہیں ہاں ہائے دنیا نے دل کا میرے غم نہ جانا دیکھو دیکھو ہسینہ زمانہ ہسینہ زمانہ کوئی دل کا درد نہ جانے اے درد نہ جانے اپنے بھی اب ہے بے گانے رو رو کے کہتا ہے دل رو رو کے کہتا ہے دل آساجن مل آہ بس اتنا ہی سن لے میرا ہے پسانہ دیکھو دیکھو ہسینہ زمانہ ہسینہ زمانہ میرے بچپن کے ساتھ ہی مجھے بھولا جانا دیکھو دیکھو ہسینہ زمانہ ہسینہ زمانہ رامو اے رامو ذرا پانی تو پلا لیا ماتا جی چندر آیا نہیں جی کیا بجا ہوگا رامو یارہ بچوکر گیارہ چندر ابھی تک نہیں آیا کہاں چلا گیا کہاں چلا جاتا ہے یہ آج میں پوچھوں کو اس سے رامو لے میں نہیں پیوں گی ابھی وہ آتا ہوگا جا اس کا کھانا گرم کر جا اکیلا گھبراتا بھی تو ہوگا میں ابھی تو کہ چکی ہوں شادی کر لے میں کب تک اسے امید پہ زندہ رہوں گے آئے بیٹا چندر تم کہاں تھے جانتے تو ہو کہ سوگے سے مجھے بکا رہے میں تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں میں نے یہ بھی تو کہا تھا بیٹا آج جلدی چلے آنا اگر تم سنتے کہاں ہو نمستے ماتا جی پرکاش بیٹا تم ہو جیتے رہوں اب تو مجھے سجھائی کی کم دیتا ہے آپ کو تو کافی بخار ہے ماتا جی ہاں بیٹا جب سے بڑا بخار بڑھا پہا چلیئے اندر تشریش لے چلیئے کہیں ہوا نہ لگ جیا چلیئے چندر کا انتظار کر رہی تھی بیٹا دکان سے اب تک نہیں لوٹا کوئی ضروری کام پڑ گیا ہوگا بیٹے کی زندگی میں سب سے پہلا کام مانگ کی سیوہ کرنا ہے اس سے زیادہ ضروری کام اور کوئی نہیں ہو سکتا میں آج اس سے ضرور پوچھوں گا ماتا جی نہیں بیٹا یہ بات نہیں ہے آپ آرام کر جی رامو تم ماتا جی کا خیر رکھنا میں ابھی ڈاکٹر کو لے کے آتا ہوں چندر چندر کہا تھے تم ایسے ہی جارہ کام سے گیا تھا ایسے ہی کہاں کیا تو دیا کام سے گیا تھا کیا مجھے یہ بھی حق نہیں کہ تم سے پوچھ سکوں کیا آخر صبح سے شام تک کیا ضروری کام کرتے رہتے ہو ضرور حق ہے آپ نے دکان کھلوا دی ہے نا دکان اکیلی رہی تریافت فرمائیے آپ کا ناوکر حاضر ہے بکواس مت کرو میں دکان کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں پھر اور کس لئے کہہ رہے ہو چھپانے کی کوشش مت کرو دکان مجھ سے نہیں دیکھی جاتی کوئی اور انتظام کر لو چندر خوش میں آؤ میں صرف ماتا جی کی بیماری کی وجہ سے کہہ رہا ہوں مجھے غلط سمینے کی کوشش نہ کرو ماتا جی کی آر لے کر ہر بات کہنے کی کوشش کیوں کرتے ہو صاحب صاحب باتیں کیا کرو دکان پر کچھ اور دل میں کچھ یہ مجھ سے کہہ رہے ہو چندر ہاں تم سے آج غریب کا ہاتھ اٹھی گیا امیر پر نہیں ایک دوست کا ہاتھ دوست پر اٹھا ہے اپنی آنکھوں سے جا کر ماتا جی کی حالت دیکھ لو کتنا بخار ہے انہیں میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں موسیقی 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 من لیتا ہے گڑائی جیون پہ جوانی چھائی من لیتا ہے گڑائی من لیتا ہے گڑائی جیون پہ جوانی چھائی من لیتا ہے گڑائی پھونٹوں نے موسکانا چیخا نینوں نے شرمانا ہر دھڑکن گاتی ہے من کی ایک انوکھا گا پھر یاد کسی کی آئی جیون پہ جوانی چھائی من لیتا ہے جڑائی میری ایک نمانی منوہ ہو منوہ کرتا ہے منوانی میری ایک نمانی منوہ کرتا ہے منوانی بینہ ہنڈولے جھول رہی ہے میری مست جوانی بینہ ہنڈولے جھول رہی ہے میری مست جوانی رتبیاں ملن کی آئی جیون پہ جوانی چھائی من لیتا ہے لڑائی من لیتا ہے لڑائی جیون پہ جوانی چھائی من لیتا ہے لڑائی بینہ ہنڈولے جوانی چھائی منوہ میں چگی ساکر کرنا ہے کہ اس کی تیمت 400 سے کمنا ہوگئی 400 تو بہت زیادہ ملوں ہوتی ہے اچھا تو پھر آپ کی پھوش ہے آپ کی کیا راہ ہے ملیت یہ جیہاں دیکھو گھر تو شریرت باتی جی شوق کی قیمت تو 1000 روپی بھی کم ہے اور میں نے تو صرف 400 کیا ہے اس کو کیا ہوگا ایسا مال ہوتا کہ اس کو بچھو نے کاٹ لیا seems to be crazy فیلحال تو ہم نے پاگل بنا دیا چلیئے اب گھر چلیئے آئیے میری موسیقی کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹا کچھ نہیں ماں میری ایک چیز کھو گئی ہے میری ایک چیز کھو گئی ہے ماں کیا بات کیا ہے موسیقی کچھ نہیں موسیقی موسیقی میری ایک چیز کھو گئی ہے میری ایک چیز کھو گئی ہے ماں میری ایک چیز کھو گئی ہے 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 میرے کیس کھو گئی ہے میری ایک چیز کھو گئی ہے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میری محبت میں کم ہی کر دے مگر مگر اتنے شکتے دے دے کہ اس کے دل کا حال پوچھ سکتے مغال اتنے پریشان تھی اس مامولی سی گھڑی کے لیے مامولی نہیں میری جان سے زیادہ قیمتی ہے یہ گھڑی پھر تو اس وقت آپ کی جان میری چھٹکی میں ہے چھٹکیاں لینے سے کیا فائدہ بڑی مہر پانی آپ کی آپ کو کیسے ملی یہ گھڑی آپ اتنے گھبرا گئے تھے کہ پارک میں بھولائے وہ تو کہیے میری نظر پڑ گئی واقعی آج آپ نے بڑا احسان خالی باتوں سے کام نہ چلے گا کی نام دروائیے یاد ہے اس دن میں نے بکشش دی تھی بڑی شوخ ہیں آپ آپ کا نام بس انتی اور آپ کا نام چندر چندر تاجب ہے کہ ذرہ ذرہ اس نام کی روشنی سے جگمگا اٹھتا ہے لیکن آج تک میں ہی اندھیرے میں رہی جی ہاں جس پرفیضہ مقام پر بسند کی بہاریں چھائی رہتی ہوں اس کو اتنی فرصت کہاں کہ چندر کے داگدار چہرے کی طرف نظر اٹھائیں ہمیشہ تو دیکھ سی رہتی ہوں میرا مطلب ہے سیان میسٹر چندر اس گھڑی کا کوئی گہرا راز معلوم ہوتا ہے بہت گہرا سمندر سے بھی زیادہ گہرا جی ہاں کچھ اس سے بھی زیادہ پھر تو میں اس کی تحسک نہیں پہنچ سکنگی میں آپ کو رائے بھی نہیں دوں گا سمندر کی کہرائیوں تک پہنچنا بڑی خطرناک بات ہے بہت خوب وہاں تک پہنچنے کی اب کوشش نہیں کروں گی مگر اتنا حق تو ضرور رکھتی ہوں کہ سمندر کی کنارے بیٹھ کر اس کی لہریں گنتی رہوں آپ سمندر کی لہریں گنتی رہیں اور میں اس گھڑی کے سہارے زندگی کی دھڑکنیں گنتی رہوں اب تم کاہے کو لکھنے لگے چندر تمہاری لطاق خود تمہیں لکھے گی لطاق آج تم سے بہت سی بات ہی کرنا ہے کیا اس کا نام چندر ہے اور واقعی کسی کا دیوانہ معلوم ہوتا ہے یہ دیوانے بڑے ہوشیار ہوا کرتے ہیں بسنتی اور پھر پریم کے دیوانے توبہ خود ہوشیار رہیں اور زمانے بھر کو دیوانہ بنا دیں ٹھیک کہتے ہو لطا وہ گھڑی کھو جانے سے پاگل ہو رہا تھا اگر گھڑی نہ ملتی تو ناجانے اپنی کیا حالت بنا لیتا دیکھ لو ہم شاعر ہیں دوسروں کا دکھترد اچھی طرح جانتے ہیں پریم کی نفس پر ہاتھ رکھ کر دل کی دھڑکنوں کا پتہ بتا دیتے ہیں ہاتھ لو ہاتھ لو اوفو کتنی تیز نب چل رہی ہے سیدھی وہی سے آ رہی ہو اگر آج تمہارے دل کی یہ حالت ہوتی تو شاید تم اس طرح نہ ہستی برسوں آگ سے کھیلتے بیٹ گئے بسنتی ابھی تو تمہاری ابتداء ہے بھول جاؤگی تھوڑے دنوں کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کی محبت میں کھو گئی ہوں انسان کھو کر ہی پاتا ہے بسنتی آج میں سوال کا جواب نہیں دے سکتی آج میں نے کچھ پا لیا ہے بھگوان کے سوگند کچھ پا لیا ہے کیا پا لیا ہے لطا؟ کھویا ہوا دل کہاں سے؟ تم ہی سے مجھ سے یہ تو میرے گیس کا نام ہے کیا ہو کیا گیا ہے تو کچھ نہیں اس دن تمہیں ہر چیز جھومتی بھی نظر آ رہی تھی آج مجھے ہر چیز جھومتی بھی نظر آ رہی ہے جواں ہے محبت ہوتی ہے زمان اور لوٹایا ہے دل نے خوشی کو خزانا جواں ہے محبت ہوتی ہے زمان اور لوٹایا ہے دل نے خوشی کو خزانا محبت کریں خوش رہیں مسکرائیں خند رہیں مسکرائیں محبت کریں خوش رہیں مسکرائیں خند رہیں مسکرائیں نہ سوچیں ہمیں کیا کہے گا زمانہ جواں ہے محبت ہوتی ہے زمان اور لوٹایا ہے دل نے خوشی کو خزانا موسیقی ابھی تک مجھے یاد ہے وہ کہانی یاد ہے وہ کہانی ابھی تک مجھے یاد ہے وہ کہانی یاد ہے وہ کہانی موسیقی نہ بھولے کا بچپن کا رنگی زمانا ہاں رنگی زمانا جواں ہے محبت ہوتی ہے زمانا لوٹایا ہے دل نے خوشی کو خزانا موسیقی یہاں آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہوئی ہیں یہاں آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہوئی ہیں کسی نے نہ دیکھا کسی نے نہ جانا ہاں کسی نے نہ جانا جواں ہے محبت ہوتی ہے زمانا لوٹایا ہے دل نے خوشی کو خزانا موسیقی تم آئے کے بچپن میرا لوٹایا لوٹایا موسیقی تم آئے کے بچپن میرا لوٹایا لوٹایا موسیقی 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 جواں ہے محبت ہوتی ہے زمانا لوٹایا ہے دل نے موسیقی 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 جندرے اس خصے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری لڈا کہاں ہے کمناوں میں الجایا گیا ہوں کھلانے دیکھے بہلایا گیا ہوں میں آن چار بجے رادہ بابو کے مکان پر جانے والی ہوں تم ٹھیک آٹھ اور نو کے درمیان وہاں پہنچ جانا پہنچ جاؤں گا اور ہاں سنو کیا پہن کر آؤ گے سوٹ پہن کر آؤں گا پھر تم نے سوٹ کا نام لیا شیروانی پہن کر آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا دیکھئے ماتا جی تو شیروانی پہننے کو نہ کہیے گا شیروانی میں میں زرہ موٹا نظر آتا ہوں کئی معاملہ کوئی چیزی اے ہے بھگواند رکھے خوشی کی دعوت میں جا رہے ہو یہ بندروں کا لباس پہن کرنا آنا شیروانی پہننا بڑی مشکل بات ہے اور کسی کی لڑکی بیان کر لانا بڑی آسان بات ہے نا دیکھئے ماتا جی اگر آپ مجھے شیروانی پہننے کو کہیں گی تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور اگر تم نے فوڈ پر زور دیا تو میں بھی یہ گھر چھوڑ کر رہا ہوں گا میں شیروانی پہن جاؤں گا لیکن آپ زرباد پکی کر لیجئے گا زرباد پکی کر لیجئے گا یہ کالی شیروانی اور یہ چھوڑی دار پیجاما کہاں کی تیاری ہے مہا شایر یہ کالی شیروانی یہ چھوڑی دار پیجاما کہاں کی تیاری ہے مہا شایر آج ہم دونوں بڑے خطرناک معلوم ہوتے ہیں بڑے خطرناک بڑے موقع سے پہنچا ہوں ورنہ تم دو اڑنچوں ہو جاتے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے آؤ کہاں آج تمہاری دعوت ہے دعوت ہاں ہاں کیسی دعوت تمہاری ہونے والی بھابی کے وہاں مبارک ہو پرکاش میں ضرور چلتا مگر آج برسوں کے بعد کسی کا پتہ چلتا ہے کس کا پتہ شاید تمہاری ہونے والی بھابی کا یہ غلط بات ہے آج تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ایسے مطلبی تو تم نہیں ہو پرکاش مطلبی عمر بھر کے بعد ایک ہی تو التجا کی ہے لیکن میری جان کس نوقع پر بقت کی نذاکت پر غور کرو ارے ایسے موقع پر اگر بھگوان بھی بلائیں تو تھوڑی بہت محلت ان سے بھی مانگنا ہی پڑے گی اچھا بھئی تمہاری مرضی مگر یہ ہونے والی بھابی ہیں کون ابھی نہیں میں کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تو چل موٹر میں پہنچا دو اس وقت ہمارا دل ذرا پہدل چلنے کو چاہتا ہے اب بین نقرے کیوں کرتا ہے چل بیٹھ ووٹر میں پہنچا دو بیٹا یہ چوٹیں کسی اور کو دینا فتح معلوم کرنا چاہتے ہیں جو مہا سے فتح کر کے آؤ اور تم بھی فتح کر کے آنا چاہتے ہیں موسیقی موسیقی کھانے کے بعد کا پروگرام کیا ہے بسندی چاہتا جی مجھے کیوں مانتا ہے سنا گیا ہے کہ آج کا سارا انترام تمہارے تھے کھانے کے بعد تم نائے دکھانے والی ہو پروگرام تو خیر پس نہیں جا 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 جی مگر آپ کی بات چالی بھی نہیں جا سکتی جیسے آپ بھی موسیقی 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 جی چاچی اتنا پسند آیا ہے تیرا ناچ کہ پھر دیکھنے کو کہہ رہے ہیں نا چاچی اب تو میرے پیر دکھ گئے اچھا ناچنا نہیں چل تو سہی لطا تو بھی چلنا اب اسے چھوڑ جانتی تو ہے اسے شرما رہی ہے چل چاچی یہ تو میں پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ یہ چاچی 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 موسیقی لتا 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 موسیقی میں نے کہہ دیا تھا کہ آج شائری نہیں کرنے دونڈی پھر بھی نہیں مانی پھر آگئی تم کیا سندر شائری کر رہی تھی کیسی اچھی قویتہ شروع کی تھی بھگوان جانے کیا کہنے والی تھی اس وقت اتنی رات گئے اسے اکیلے مقام پر ڈر نہیں لگتا میں اکیلی تھوڑے تھی میرا چندر میرے ساتھ تھا کہاں ہے چندر ہمیں بھی دکھاؤ وہ دیکھ تجھ کو دیکھتے ہی کالے بادلوں میں چھک گیا مجھ سے سبر نہ ہو سکا ورنہ چندر کو چھپنے کی نوبت نہ آتی میرے ساتھ ہاؤ تم سے کچھ باتیں کرنا ہے تُو کبھی چھوڑنے والی ہے جان کا جنجال بن کر رہ گئی ٹھیک کہتی ہو پھر ذرا چندر کو سلام تو کر لینے دے شاک سے نمستے چندر یہ بلا کھینچے لیے جاتی ہے چندر کو نمستے روز ہی کرنا مگر یہ بلا آج کے بعد پھر کبھی نہ آئے گی یہ کیا پاگلوں کسی باتیں کر رہی ہے میں پاگل بنا دی گئی ہوں کس نے پاگل بنا دیا تم نے میں نے میں نے کونسی دشمنی کی تھی تمہارے ساتھ کونسا قصور کیا تھا جس کی یہ سزا بھگتنا پڑی یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی اب بھی چھپانے کی کوشش کر رہی ہو میری دل کو جلا کر خاک کر دیا میری حسرتوں کا خون کر دیا اور مجھے خبر تک نہ ہونے دی تم کو معلوم تھا کہ میں چندر سے محبت کر رہی ہوں تم یہ بھی جانتی تھی کہ وہ صرف تم سے پریم کرتا ہے مگر تم نے مجھ سے کبھی نہ کہا کیا اسے کا نام دنیا والوں نے دوستی رکھا ہے کیا اب بھی تم سک ہی ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہو بسنتی مجھے بہت دیر کے بعد معلوم ہوا میں کہہ نہ سکی مجھے وہ لفظیں نہ مل سکی تم بہت آگے بڑھ چکی تھی تم صرف یہ چاہ رہی تھی کہ اپنی محبت کا انتحان لو اس کو پرخ کر دیکھو کہ محبت میں پورا اترتا ہے یا نہیں تم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اس کونی تجربے کا گریب بسنتے پر کی آثر ہوگا اس بسنتے پر جو تمہاری حلکی سے مسکرہت پر قہ قہ مارنے لگتی ہے اور تمہارے اُٹرہ رہے چہروں کا دیکھتے آنسو کی بارش بچانے لگتی ہے بسنتی تمہارے لیے محبت بارش کے پہلے چھینٹے کی طرح پرس جانے کا نام ہے مگر میرے لیے محبت گھٹ گھٹ کر مر جانے کا نام ہے سوچا تھا کیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا اپنا جسے سمجھے تھے ہم افسوس وہ اپنا نہ تھا سوچا تھا کیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا غیروں کی اس میں کیا خطا کرتے ہیں اپنا سے گلا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا سوچا تھا کیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا موسیقی اے دل نہ رو اے دل نہ رو خیرہ نہ ہو ہونا تھا جو وہ ہو گیا موسیقی رونے سے اب کیا فائدہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا سوچا تھا کیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا موسیقی 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 جو جو کچھ بھی دیکھا خواب تھا اس خواب کو اب بھول جا بھول جا بھول جا کیا ہو گیا موسیقی 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 ورنہ میں نہیں جاؤں گی اور تم بھی نہیں جا سکتے اگر جانا چاہتے ہو تو میری چیتہ بنا کر جاؤ میرے لان تمہارا خون تم سے پوچھ رہا ہے بتا دو بیٹا بیٹا دیکھو میرے ہاتھ کے چھالوں کی زبان تم سے پوچھ رہی ہے بتا دو بتا دو بیٹا بیٹا ماں کی مامتہ تم سے پوچھ رہی ہے بتا دو بتا دو میرے نان بتا دو ماں میں لٹا سے بچپن سے پیم کرتا ہوں اچھی طرح جانتی ہوں مدت کے بعد وہ مجھے مل گئی وہ اب بھی مجھ سے اسی طرح پریم کرتے لیکن آج میری آنکھوں نے ایک ایسی چیز دیکھی میرے کانوں نے ایک ایسی بات سنی ہے ماں کیا اس کی شادی پرکاش کے ساتھ ہے ہو چکی اب کیا چاہتے ہو سب کچھ چاہتا ہوں سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اب کچھ نہیں جاتا کچھ نہیں ہو سکتا برکاش کے احسان مجھ پر ہی نہیں تم پر بھی ہے ماں غریب ماں کا غیرتدار بیٹا ان احسانوں کا بدلہ اپنی محبت کی قربانے کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہے جیو میرے لال مجھے تم سے یہی امید تھی میں نے تم سے بچپن ہی میں کہہ دیا تھا لطا بڑے باپ کی بیٹی اور کسی بہت بڑے آدمی کی ہونے والی پتنی ہے ماں اب جلدی جہان آباد چلو غریبوں کی نگری امیروں کی دنیا سے جتنی جلدی دور ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے چلو ماں چلو کیا سوچ کیا رہی ہے لطا محبت ایک توفان ہے توفان کبھی کوئی چیز نہیں دیکھتا کسی وقت کا محتاج نہیں کسی جگہ کا محتاج نہیں غریبوں کی جھوپڑیاں امیروں کے محل سب برابر برابر اس کی ضد میں آ جاتے ہیں ہمت کر قدم اٹھا محبت تجھ کو آواز دے رہی ہے قریم تجھ کو پکار رہا ہے چندر کی زندگی کا بشتہ ہوا چراغ بھگوان کا واسطہ دے دے کر تجھ کو بلا رہا کہاں جا رہی ہے تو نہیں جانا چاہیے تو اندھر کو تباہ کر کے جا رہی ہے تو اپنے ماتا پتا کی امیدوں کا خون کر کے جا رہی ہے تو اپنے خاندان کے ماتے پر جنم بھر کے لیے بدنامی کا دھبا لگا کر جا رہی ہے جس دھر کی تباہی تجھ سے کہہ رہی ہے پلٹا جزت تیرے پیر پکڑ کر روک رہی ہے پلٹا ماں کی محبت تجھ کو آوازیں دے رہی ہے پلٹا باپ جی آبرو تجھ کو واسطے دے رہی ہے پلٹا موسیقی 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 دیاء بھی رکھ دو گے کسی دن میرے دنیا کو مٹا کے ارمانوں کی نگرے میں میرے آگ لگا کے کیا مل گیا بھگوان آکاش ہے دشمن نہیں دشمن ہے زمین بھی دکھ درد کے مارا کو نہیں جین نہیں بھی جین کہیں بھی اس دین سے اب موت ہی آ جائے تو اچھا جب چھت گیا ہاتھ ان کا میرے ہاتھوں میں آکے ارمانوں کی نگرے میں میرے آگ لگا کے کیا مل گیا بھگوان معلوم نہ تھا پاک میں مل جائیں گے ایک دل خود اپنے ہی ہم آگ میں چل جائیں گے ایک دل تم سے دو یہ امید نہ تھی جگھ کے کھے وییا نیا کھڑ وہ دوگے کنارے ہی پلا کے ارمانوں کی نگرے میں میرے آگ لگا کے کیا مل گیا بھگوان کیا مل گیا بھگوان تمہیں دل کو دکھا کے ارمانوں کی نگرے میں میرے آگ لگا کے موسیقی 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 اکیلہ گھر مجھے کھائے جا رہا ہے وہ ہی آتا کیوں نہیں میرے پاس کون آ رہا ہے یہ کون آ رہا ہے آنے والا جواب تو نہیں دیتا ہے موسیقی تم تم بنات آ گئے تم میری آواز سن لی تم نے مجھے لینے آئے ہو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا مجھے اٹھاؤ مجھے اٹھا کے لے چلو مجھے اٹھا کے لے چلو ناتھ لے چلو ناتھ ماں ماں میں ڈاکٹر کو لیا ہے تم بہت چلتے چھوڑا ماں 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 تم نے کچھا کھا 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 چھوڑا تو آپ کہا ہمہاں میں تیرے سا رہیٹ وطلیه نہاں نہاں کیا چکتا کیا ہے میں اکسوت دی تجھوڑ کر جائے گا ہاں لیکن آج 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 تجھوڑ کر چلی گئی مو اب کون ہے میرا کہو اب کون ہے میرا پریاد ہے تقدیر نے لوٹا ہے بسیرا برباد حد اجڑا ہے آشا وہ کا میلا وہ جگ میں اکیلا برباد حد برباد حد اجڑا ہے آشا وہ کا میلا وہ جگ میں اکیلا اجڑی ہوئی بسی میں ہے اجڑی ہوئی بسی میں ہے ہر اور امیرا اب کون ہے میرا کیا ختم نہ ہوں گے کبھی یہ غم کے فسانے فرخت کے زمانے کیا ختم نہ ہوں گے کبھی یہ غم کے فسانے فرخت کے زمانے کہتے ہیں ہر ایک رات کا کہتے ہیں ہر ایک رات کا ہوتا ہے سویرا اب کون ہے میرا تُو نے مجھے لوٹا تیری دنیاں نے ستایا تیری دنیاں نے ستایا تیری دنیاں نے ستایا اب تُو ہی بتا کیا یہی اب تُو ہی بتا کیا یہ انصاف ہے تیرا اب کون ہے میرا اب کون ہے میرا کہوں اب کون ہے میرا فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے تک بیر نے لوٹا ہے بسیرا میرا لوٹا ہے بسیرا فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے آج سے آدھی کا دن ہے بیٹا اچھی طرح یاد ہے تم سے سچ کہتے ہوں بیٹا میں نے موہن کو جہان آباد روانہ کیا مگر کہیں چندر کا پتا نہیں چلتا اس دن کی تمہاری باتوں کے بعد کوئی شریف آدمی اس گھر میں نہیں آسکتا آج خوشی کے سمیں ایسی باتیں مت کرو بیٹا دنیا والوں کو ہسنے کا موقع ملے گا انسان کو ہر اچھائی اور برائی کا بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے یہی نرک ہے یہی سورک ہے تم نے چندر کا دل دکھایا بھگوان نے آج اس خوشی کا موقع پر تمہارا دل دکھا دیا پرکاش ایسی باتیں مت کرو بیٹا یہی تو ایک خوشی کا موقع ملا ہے تمہیں دنیا کی ہر خوشی میسر ہے دنیا کا ہر غم تم پیسے سے دور کر سکتی ہو بھلا سوچو تو ماں ان غریبوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی جنہیں کوئی خوشی میسر نہیں جو دنیا کی کوئی مسارت پیسے سے نہیں خرید سکتے جو صرف تمہارے اور ہمارے میٹھے بولوں پر زندہ ہے مجھ سے غلطی ہوئی بیٹا اگر چندر آ گیا تو میں اس سے معافی مانگ لوں گی کسی کے مر جانے کے بعد آج یہ محسوس کر رہی ہو کہ تم سے غلطی ہوئی چندر اس گھر میں اب کبھی نہیں آئے گا وہ اس گھر کے لئے مر چکا ہے پھر کیا ہوگا بیٹا اس سپراسچت صرف یہ ہوگا میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میرا دوست نہیں آ جائے گا میں شادی نہیں کروں گا ہرگز شادی نہیں کروں گا پرکاش میں آگیا ہم پرکاش میں آگیا ہم پرکاش چندریا ماتہ جی سے کیوں ناراض ہو رہا ہے چندریا 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 مبارک 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 آگئی بسنتی بڑا اچھا ہوا اب تو تمہارا دل صاف ہو گیا ہوگا جواب کیوں نہیں دیتی ارے کہاں لگ لگ گھوم رہے ہو چندر یہیں تو تھا میں توفہ دینا بھول گئے مجھے میرے لئے تو ہمیشہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں پرکاس تو یوں کہو کہ اپنی بابی کو توفہ دینا چاہتے ہو مبارک ہو لگا ایک ہی چیز دل کی دھڑک نے سنا کرتی تھی وہ ہی تمہیں دیے دیتا ہوں امید ہے قبول کرو گی آج میں کہتے جا کرتی ہوں آدھے غم تمہیں دیتی ہوں میدہ تم بھی قبول کرو گے تیرا کھلو نہ ٹوٹا بالک تیرا کھلو نہ ٹوٹا ہے قسمت نے لوٹا تجھ کو ہے قسمت نے لوٹا تیرا کھلو نہ ٹوٹا جگن سے بیٹھا کھیل نرالے کھیلے کھیل نہار دیکھو لوگوں کٹ پتلی کا ناٹ تو ہے سنسا ہم Lords یک تیرا کھلو نہ ٹوٹا سوٹا شکریہ موسیقی